موسیقی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ بیلٹ پیپر ہے یہ بیلٹ پیپر ہے جو جو کانٹر فارٹ سمیت ہے اور پتنگ کا نشان لگا ہے یہاں کانٹر فارٹ بھی موجود ہے اور پتنگ کا نشان بھی ہے اور اس کے بیک سیر پہ کوئی سٹیم دی ہے کوئی پولنگ سیشن کا سیرے لنبر نہیں ہے ایسے لا تعداد ہے جو گوریوں کے شکل نے اس وقت بھی پچھے سے تیس آزار بیلٹ پیپر ایمکیوں کے نشان پہ سٹیم لگایا ہے وہ سٹیم بھی جالی ہے کیونکہ اوریجنل سٹیم سے وہ سائز میں بڑا ہے تو یہ ساری چیزیں موجود تھی اور پھر جب جس پولنگ سٹیشن پہ میں گیا وہاں ایک طرف پولیس کری تھی دوسرے طرف رینجرز کری تھی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ساڑھے چار بجے کا ٹائم تب پولنگ سٹیشن کا دروازہ اندر سے بند تھا اور اس کے بعد جب میں اندر گیا وہاں پہ ہم نے خوابنی خواب سے بات کیے اور خواتین نے دکھائے کہ یہ بیلٹ بوکس جو نہیں پورا کھلے ہوئے اور وہ ایڈیٹڈ جو ویڈیو ہے اس پہ بھی آپ کو دکھائی جا رہا گا کہ وہ بیلٹ پیپر جب بیلٹ بکس جب ہم اٹھا رہے تو وہ گر رہے پہلے سے یعنی سی نہیں تھے وہ کھلے ہوئے تھے وہ گر رہے سروں پہ گر رہ تو یہ ساری چیز ایڈیٹڈ کر کے اس ویڈیو کو شیئر کیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں الیکشن کمیشن سے آج الیکشن کمیشن میں یہ ساری باتیں میں ان کو بتائیے تو انہیں نے بتایا کہ جو ریپورٹ آئی ہے تو ریپورٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ کوئی وہاں پہ کمپلین نہیں ہے پریزارڈنگ افسر کی طرف سے پولیس کی طرف سے رینجرز کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں ہے کمپلین اگر ہے تو ہماری طرف سے ہے اور جو کہ آلڈی ہم نے پہلے بھی ظاہر کیے اور یہ نو تاریخ کی ہے کمپلین یہ کمپلین نمبر ون ہے اور یہ کمپلین نمبر ٹو ہے یہ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو لیٹر ہے جہاں میں نے پارٹی کے سیکٹری جنرل کو لکھا ہے وہاں بقاعدہ پارٹی نے لکھا ہے کہ یہ بیلٹ پھر اور بقاعدہ خواتین کے وہاں جو ویڈیو آئے وہ اس کے اوپر سیکشن ون سیونٹی ون سیونٹی ٹو ون سیونٹی تری کے تیر ایف آئی آر درج کی جائے وہ متعلقہ تھانے میں تھانہ مدینہ کارونی بلدیا ٹاؤن دسٹرک کے ہماری کراچی میں موجود ریسیونگ کوپی موجود ہے تو یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دو میں نے اس سے پہلے جب ڈیپٹی کمیشنر کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے آئے ہوگی وہاں بھی میں نے کہا کہ شخص ساداروں کا نام لے رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کہ میں تو جیتا ہوں میں نے پہلے سے بات کر لی ہے اور وہ اس ہماری جالوں نے جو چلائی ہے آسفاد بٹو صاحبہ آئی ہے میرے علکے میں یہاں پہ بلاول صاحب آ چکے تھے پہلے کیمپین ہماری بہترین چلی مگر وہ پہلے سے نعرے لگا رہا تھے کہ ہم جی چکے ہماری بات ہو گئی ہے ہم نے جان جا ہماری سلام دعا تھی وہاں بھی ہم نے بات کر لی ہے کہ یہ شخص کو روکا جائے یہ کیوں آداروں کو بدنام کر رہا ہے لیکن میں آج بھی یہ کہوں گا کہ آدار ملوث نہیں ہے الیکشن کمیشن ملوث نہیں ہے صرف اور صرف اینکیوم کو گنڈا ناصر جو ماضی میں قتل آم میں اور ماضی میں قتل غارت میں یہ ملوث تھے اور یہی مصطفیٰ کمارز اس کا موجودہ جو سربراہ ہے خالد مقبول صدیقی کی بارے میں کہ یہ روک ایجنٹ ہے یہ بقاعدہ اینکیوم کے دیشت دردن کو انڈیا بیشتے ہیں وہاں بے ٹریننگ حصل کرتے ہیں یہی شخص تھا جس نے کہا الٹاپوسن دیشتگرد ہے یہی شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں اینکیوم کا نام ختم کرنے ہوں یہی شخص تھا جس نے کہا کہ میں مہاجر نہ مٹھانے ہوں اور یہی شخص تھا جس نے یہ کہا کہ اغوا کرنا بتا لینا یہ اینکیوم کا سگنیچر ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہے مصطفیٰ کمارز صاحب کی پریس کانفرنس موجود ہے اور بلیہ فیکٹری میں دو سو اون سٹھ مزدوروں کو زندہ جلانے والے جس میں خواتین میں موجود تھا اور دو مہنے پہلے وہ پریس کانفرنس کر چکا ہے مصطفیٰ کمارز صاحب کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ملزمان کو ہم نے بچانا ہے اگر ہم نہیں بچ جائیں گے تو کل کا ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا یہ تمام کیس میرا اینے دو سو بیال اس کا آپ کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک جالی ویڈیو جو کہ ساڑھے چار بجے وہ ایشو کی ہے ہم کیم کی طرف سے ایڈیٹیڈ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قادر خان مندخیل ہار آتا ہارنے کے وجہ سے اس نے بیلٹ پی بکس توڑے گئے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیلٹ پی بکس توڑے گئے تو الیکشن کا اعلان کیسا ہو گیا اس توڑے ہوئے بیلٹ بس کے گنتی کیسے ہو گئی یہ سوال ایک قانون کے تعلیمین کے ساتھ سے میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھا باقی میرے خلاف جو ویڈیو ہے وہ مکمل ایڈیو دے جالی ہے میں پولنگ سٹیشن ضرور اندر گیا ہوں اپنی خواتین کو ریسکیو کرنے کے لیے جہاں کوئی آدارہ سپورٹ نہیں کرتا جہاں کیلیفون بنتا ویڈسپ بنتا میں کیا چار دن بعد چیف جسٹر صاحب کو درخواست دیتا اور اپنی بینوں کو ان دیشل گردوں کو رحم کرم پہ چھوڑ دا میں بغیر اسلے کے اندر گیا ہوں اور جاتے ہوئے ان کے بیلٹ پیپر میں اپنے ساتھ لے گیا ہوں اور واپس آتے ہوئے میرے آدھ خالی تھا میرے آدھ میں کچھ لیتا یہ سہرہ کیس ہے پیپلز پارٹی کا ہمارے ساتھ داندری ہوئے پاہستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندخیل اسلام واد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے